بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے بہن اور کچھ بائی ایسے بھی ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ہر طرح کا اپنا علاج کرواتے ہیں ہر قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کی دل خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے تو جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تو جن بہن اور بہنوں کو اولاد کا مسئلہ ہے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو ان کے لئے ایک قرآنی وظیفہ ہے وہ وظیفہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اور اولاد بھی نیک ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زوجہ بوڑی تھی اللہ تعالیٰ ان کو بھڑاپے میں اولاد سے نواز سکتا ہے تو وہ اللہ ہمیں اولاد سے بھی نواز سکتا ہے اولاد دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے ہم کچھ بھی کوشش کر لیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں اگر اس کا بندہ اس سے مانگے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو ہماری وہ بہنیں اور بھائی جن کو اولاد کا مسئلہ ہے رو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے اور وہ ٹیسٹ بھی کروا چکے ہیں اور میٹیکر ریپورٹس کے مطابق ان کے اندر کوئی بیماری بھی نہیں ہے سب کچھ کلیر ہے لیکن پھر بھی اولاد کی نعمت نہیں مر رہی تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کا ایک وظیفہ ہے اسے کریں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اللہ تعالیٰ اولاد ان کو عطا فرمائے گا اگر ان کے لئے بہتر ہوا تو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ حَبْلِ مِن لَّدُنْكَ غُرِّيَّةً طَيِّبَ اِنَّكَ السَّمِيعُ الدُّعَاءِ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے رَبِّ حَبْلِ مِن لَّدُنْكَ غُرِّيَّةً طَيِّبَ اِنَّكَ السَّمِيعُ الدُّعَاءِ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے اس وظیفے کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے سو مرتبہ پڑھنا ہے اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے سو مرتبہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور آپ نے یہ عمل اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی اولاد نہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر میڈیکل ریپورٹس ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر یہی دعائیں کام آتی ہیں اس آیت کو آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صرف سو مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ دن کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اور بھی پڑھیں تو آپ اس کو اور بھی پڑھ سکتے ہیں اس پر نفع ہی نفع ہے گناہ نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پڑھنے کا تو ویسے بھی سواب نیتا ہے اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ کے کوئی دوست آپ کی کوئی بہنیں کوئی بھی ہیں آپ ان کو بھی بتائیں اچھے کام میں دوسروں کی رہنمائی کرنی چاہیے دوستوں بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو اولاد کی شکایت ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں اور اللہ تعالی کی ذات پر پوری امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اگر اولاد بہتر ہوئی تو اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا آپ اس کے نتائج لازمی دیکھیں گے قرآن مجید کی آیات میں اسلامی وظائف میں بہت ہی زیادہ پاور ہے اگر آپ مزید رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل چراغ جنت کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم سلام علیکم